بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ میتھے بول میتھے بول ایک نظم ہے یہ ہم نے کل پڑھ لی تھی اور اس کے سوالات ہم پڑھیں گے سوال نمبر دو ہے دوسروں کا کیسا نام نہیں لینا چاہیے جواب ہے دوسروں کا اُلٹا نام نہیں لینا چاہیے سوال نمبر تین ہے اچھی اور میتھی باتیں کرنے سے محول کو کیا ہوتا ہے جواب ہے اچھی اور میتھی باتیں کرنے سے محول بدلے گا اب ہم سوال نمبر دو پڑھتے ہیں کتاب سے ہے سفا نمبر پچپن ہے دیکھئے الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرہ مکمل کریں پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں اور شیر کی ایک لائن کو ہم مصرہ کہتے ہیں دو مصرے مل کر ایک شیر بناتے ہیں دیکھئے یہ مصرہ اس کے الفاظ آگے پیچھے لکھ دیئے گئے ہیں آپ نے اس کو درست ترتیب سے نکھنا ہے بچوں بولو تم جب بھی درست ہے جب بھی بچوں بولو تم میتھے بول مون سے نکلیں مون سے نکلیں میتھے بول ایسے کے آنمول بول بھی درست ہے بول بھی ایسے کے آنمول یہ محاول تب بدلے گا درست ہے تب بدلے گا یہ محاول پیارے بچوں اب ہم پڑتے ہیں سوال نمبر چار جملے بنایے صفحہ نمبر چھکپنسے الفاظ جملے بولو ہمیشہ سچ بولو لگ میتھے بول کے لیے لگ کھولو میتھے ہمیشہ میتھے بول بولو اُلٹا کسی کا اُلٹا نام نہیں لینا چاہیے الزام کسی کو الزام نہ دو پیارے بچوں اب اپنی ڈائیڈی دیکھئے سوال ہے آپ کا سوال نمبر دو اور تین یہ سوالات ہیں اس کے آپ نے جوابات یاد کرنے ہیں سوال نمبر دو ہے صفحہ نمبر پچپنسے اور سوال نمبر چار ہے صفحہ نمبر چھپنسے یاد کریں اور لکھیں اجازت دیں اللہ حافظ